السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہر اہل ایمان کی خواہش آرزو و تمنہ ہوتی ہے کہ وہ مدینہ جائے لیکن ہر ایک کوئی نصیب کہاں ہوتا ہے یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اسی کو اپنے پاکیزہ اور بابرکت گھر میں بلاتا ہے اسی کے لئے وہ اسباب محیہ فرماتا ہے کہ وہ مدینہ کا مسافر بنے ورنہ بے شمار لوگوں کو مال و اسباب کی قصد کے باوجود مدینہ جانے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے مدینہ منورہ جہاں اللہ سے تعلق قوی ہوتا ہے سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے اور اگر کسی کو رمجان المبارک کے پاکیزہ اور بابرکت مہینے میں مدینہ منورہ جانا نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی کے دل میں سچی طلب اور خالص نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے مدینہ جانے کے اسباب محیہ فرما دیتا ہے